اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو نظری استعمال ہے سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشت انڈیا میں میں آپ کا میز بان مفتی محمد حارون ندوی نظری اس وقت مہاراشت کے شہر ناغپور جسے آر ایس اس کا گڑھ اور مرکز مانا جاتا ہے یا سمجھا جاتا ہے لیکن اب آر ایس اس کے گڑھ میں بھی زوردار آواز میں نعرے بلند ہو رہا ہے مودی سرکار کے خلاف آر ایس اس کے خلاف جی ہاں پیر کے دن وہاں سے ہمارے ریپورٹر شہباز اکتر نے پوری تفصیلی ریپورٹ بھیجی ہے کہ پیر کے دن ناغپور شہر میں بھی ایک بجے سے لے کر پانچ بجے تک دوپیر ایک بجے سے لے کر شام پانچ بجے تک زوردار اندولن ناغپور کے سویدان چوک پر کیا گیا جی ہاں یہ اندولن کسانوں کے سمرتھن میں تھا مودی سرکار نے کے اندر سرکار نے جو کسان کے خلاف کسان ویرودی جو بل لائیا ہے اس کے خلاف پورے ملک میں چودہ دسمبر کو بقاعدہ اندولن کیا گیا احتجاج کیا گیا دھرنا دیا گیا ناغپور کے اس اندولن کو اورگنائس کیا تھا ارون وانکر صاحب جو کسان سبا کے مہاراشت کے حددکش ہے ایسی شام کالے صاحب جو جنرل یونین ہے کامٹی کے ایسی صدھاکر صاحب کسان سبا ناغپور آج اس کسان اندولن میں ارون وانکر صاحب نے ایسی ہی کے اندر سرکار سے یہ مانگ کی کہ کسان ویرودی بل کو واپس لیا جائے اور جلد سے جلد کسانوں کی دمان کسانوں کی مانگ کو پورا کیا جائے اور جو بل لائے گیا ہے جو اڈانی اور امبانی کی دلالی میں لائے گیا ہے اڈانی اور امبانی کو کارپورٹ کو فائدہ پہنچانے کے لئے لائے گیا ہے کسان اس بل کو سمجھ چکا ہے اس لئے آپ فائدے نہ بتائے جو شیتکری ہے جو کسان ہے جو خود اپنی زمین بوتا ہے جوتا ہے حل چلاتا ہے وہ جان رہا ہے کہ آپ یہ سب اڈانی اور امبانی کے دلالی میں کر رہے ہو جس طرح اڈانی کو آپ نے ائرپورٹ بیج دیا ریلوے بیج دیا کسانوں کی زمینوں کو لے کر لیکن کسانوں نے بھی ٹھان لیا ہے کہ ہم اس بل کو واپس کر کے ہی ڈم لیں گے دلی سے کسان ہٹنے کو ہلنے کو تیار نہیں ہیں تو اب یہ اندولن ناکھر شہر جو آرے سس کا دل مانا جاتا ہے وہاں پر بھی زوردار پیمانے پر کیا گیا ہے ناکھر سے شہباد افتر کی تفصیلی ریپورٹ کے ساتھ میں مفتی حارون ندوی موسیقی 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 موسیقی